اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ و دریشما خان اور آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں فرنڈز آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگ کے رمضان وغیرہ کیسے چل رہے ہیں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا کمنٹ میں بتائیے گا مجھے کہ آپ سب لوگ کے رمضان کیسے چل رہے ہیں تو فرنڈز آج ہم آج بھی رمضان سپیشل ہم ریسپی آپ سب لوگ کے لیے لے کر آئے ہیں تو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پیٹیز سمپل اور ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تو فرنڈز یہاں میں نے گیس کو آن کر لیا ہے اس پر میں نے ایک چھوٹی کڑھائی رکھی ہے اور میں نے اس میں لگ بگ دو چمچ چمچ آئیل ڈال دیا ہے ریپائنڈ آئل یوز کر رہی ہوں تو اس میں ہمیں زیادہ آئل یوز نہیں کرنا ہے تو آئل دیکھئے میرا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو دیکھئے یہاں میرا گرم ہو گیا ہے آئل اور گیس کی فلیم کو میں نے جو ہے سلو کر دیا تھا کیونکہ آئل جو اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو یہاں میں نے ایک بڑی حریمرچی کاٹ کر لی لی ہے چھوٹا چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا اس کو اور میں نے آئل میں اس کو ڈال دیا ہے بعد اس کو ایک سکنڈ تک ہم اسی طرح فرائی کریں گے اس کے بعد ترنت ہم اس میں ایک بڑا پیاز میں نے یہ کاٹ کر لیا ہے دیکھئے اور زیادہ اس کو ہمیں بارک بارک نہیں چوب کرنا ہے تھوڑا اس کو ہم نے موٹا ہی کاٹا ہے تو اس کو ہم آئل میں ڈال دیتے ہیں اب میں اس کو چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک فرائی کر لوں گی اور بس ہمیں اپنا جو پیاز کا اونین کا بس ہمیں کلر چینج کرنا ہے پنک کلر ہو جائے بس زیادہ ہمیں اس کو ڈارک یا لائٹ براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سا بس کلر چینج کرنا ہے اس کا ہمیں تو چلاتے ہوئے ہم اس کو فرائی کریں گے تو فرنڈز دیکھئے بس پیاز مجھے اتنا ہی فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے پنک کلر ہو گیا ہے پیاز کا سوفٹ ہو گئی ہے پیاز ہماری بس تو اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ بھر کا لسم کا فیس ایڈ کریں گے اور فرنڈز اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ ادرک کا پیسٹ تو اس کو بھی ہم اب اچھے سے پیاز کے ساتھ بھون لیں گے چلاتے ہوئے یہ دیکھئے اس طرح سے چلاتے ہوئے آپ اس کو فرائی کر لیجئے اور جو لسن ادرک کا جو کچھا پن ہے اس کی کچھی کچھی مہکاتی ہے اس کا جب تک وہ ختم نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور آپ اس کو چلاتے ہی رہیے چلاتے ہوئے فرائی کریئے تو دیکھئے فرینڈز یہاں جو ہے لسن ادرک جو ہے اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے بعد فرینڈز یہاں میں نے کچھ لے لیا ہے چکن ٹھیک ہے تو یہ موٹی موٹی جیسے بوٹیاں تھیں ٹھیک ہے مون لے چکن تھا تو میں نے اس کی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کر لیا ہے میں نے چکن کا اور اس کو میں نے ہلکی ایسا آئل میں فرائی کر لیا تھا ٹھیک ہے جس کے بیسے اس کا جو کلر ہے براؤن آپ کو پتا چل رہا ہوگا تو میں نے اس کو صرف اور صرف آئل میں اچھا سا جو ہے فرائی کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں مکسر میں اپنے ڈال لیا ہے اور اس کو بھی دو سے تین سیکنڈ تک ہم اسی طرح سے چلاتے ہوئے فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں فرینڈز یہ میں نے دو بڑے آلو لے لیا ہے اس کو میں نے قدو کس کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اس کا جو بھی پانی تھا تو میں نے ہاتھ سے دبا دبا کر اس میں کافی پانی ہوتا ہے تو میں نے نکال دیا ہے پانی کو اور یہ بھی ہم اپنا اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ فرینڈز بڑے دو سائز کے آلو تھے اس کو میں نے قدو کس کرا ہے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے دیکھیں چلاتے ہوئے اچھی طرح سے اور سارا جو پروسس ہو رہا ہے فرینڈز وہ میں نے گیس کی فلیم کو سلو پر کر کر کرا ہے ٹھیک ہے اور یہاں اب ہم اس میں ڈالیں گے وینےگر تو یہاں میں نے ایک چمچ وینےگر اس میں اٹ کر دیا ہے اور یہاں فرینڈز میں نے پیزا سوس لے لیا ہے اس سے جو ہے ہمارا چکن پیٹیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ بہت بڑھی آئے گا تو یہ میں نکال رہی ہوں اس میں کافی تھوڑا ہی رہ گیا تھا تو میں دبا دبا کر اس کو نکال رہی ہوں تو لگ باگ ایک چمچ میں ڈال دوں گی سوس یہ دیکھیں پیزا سوس میں ایک چمچ ڈال دی اور سویا سوس تو سویا سوس جو ہم آدھی چمچ سے بھی تھوڑا کم ہی ڈال گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں پیزا چمچ میں نے پیسی مرچی کا پورڈر جو ہے ٹھیک ہے اور بعد میں مجھے کم لگ تھوڑی میں ایڈ اور ایڈ کری ہیں تو لگ بگ ایک چمچ میں پیسی بھی لال میرچ کا پورڈر ڈالا ہے ایک چمچ میں نے بھر کر نمک ایڈ کر رہے کالی میرچ کالی میرچ پورڈر ڈال رہے ہیں اس کے باد میں ایک چمچ تندوری مسالہ ڈالا ہے اس سے مکسر کا ٹیسٹ ہے بہت زیادہ بڑی آئے چٹ پٹا اور ہمارا مکسر بند تیار ہو چکا ہے اور سائیڈوں سے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو فرنس ہمیں اس میں زیادہ آئل کا یوز نہیں کرنا ہے آپ لوگ اس میں ایک سے چھوٹی چمچ سے دو چمچ بس آئل یوز کریں زیادہ نہیں مکسر ہمارا بند کر تیار ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ فرنس ایسے بھی بہت زیادہ تیسٹی لگ رہا تھا تو میں یہاں گیس کی فلیم کو بن کر دیا ہے اور اپنے مکسر کو ٹھنڈا ہونے تک ایک سائیڈ میں رکھ دیں گا یہ دیکھ دیکھ اس کو میں پیٹی کی لیے زیادہ ٹائٹ نہیں گون ٹھیک ہے تو میں یہاں سے آپ دبا کر دکھ رہی ہوں کہ میری انگلی اگر میں پوش کر رہی ہوں تو انگلی سے دب رہا ہے آٹا دوسرے سائیڈ میں ایسے پر آئیل رکھ رہے گرم ہونے کے لیے اور ایک میں دیکھیں برطن میں یہاں میں نے کون فلا لے لیا ہے یہ میں دو چمچ لیا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا پانی کر کر اس کا ایک پتلا سا پیسٹ بنا لیں گے تو دیکھئے تو اچھے سے اس کو اس میں لمس نہ پڑیں چلاتے ہوئے ہم اس کا پتلا سا پیسٹ بنا ماشاءاللہ فرنڈز آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت زیادہ بڑیا اور لاجباب یہ ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر ماشاءاللہ رمضان کے ٹائم میں آپ اس کو دو سے تین چار بار بنائیں گے بہت لاجباب یہ لگتی ہے دیکھئے تو یہاں میں دیکھئے لگ بگ چکن پیٹیز بناوں گی تو میں اتنا پیڑا لے لیا اور میں اس کو دیکھئے پیڑا بنا لیتی ہوں آٹا لینے کے بعد ہاتھوں سے دیکھئے پینٹس میں اتنا پیڑا بنا لیا میں ہلکہ اوپر نیچے آئل لگاؤں گی تاکہ جو ہمارا آٹا ہے وہ چپکے نہیں تو پینٹس یہاں پر میں دیکھئے بیل سٹارٹ کری اور اپنے بیلن پر میں ہلکا سا آئل لگا لیا تھا تاکہ ہمارا چپکے نہیں اور ایسے ہی گھماتے گھماتے اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں کوئی ایسی دککت والی بات نہیں کوئی آپ کو راؤنڈ یا کوئی شیپ نہیں لینا بس آپ اس کو ڈائریکٹ کیونکہ ہمیں فولڈ کرنا ہے پیٹی اس کو اس طرح سے آپ بیل لیں اور دیکھئے اتنا پتلا میں اس کو بیل ہے زیادہ ہمیں موٹا نہیں بنانا ہے پتلا ہی بنانا ہے تو میں چھوڑی سے چار پیس کر لوں گی دیکھ اس طرح چکن پیٹی بناوں گی تو اب ہم نے مکسر تھنڈا ہونے کے لئے چکن کا وہ ہم اس پر رکھ دیں گے اب جو ہم نے گھول بنا کر تیار رکھ تھا ٹھیک ہے کون پلا کا وہ ہلک ہلک سائیڈوں پر لگائیں گے تاکہ ہم اس کو بند کر سکیں اس طرح سے آپ اس کو کیسا بھی شیپ دے سکتے ہیں راؤن بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ چاکو ٹائپ میں چاہیں سکوائر میں بنا سکتے ہیں شیپ کا کوئی میں سمجھتی ہوں مسئلہ ہمیں ہماری ریسپی بس کھانے میں مزا آنا چاہیے بڑیا ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے نہ کہ شیپ بگر میں اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی ہوں مجھے صرف کھانے میں مزا آنا چاہیے میرا یہ ماننا ہے تو یہاں دیکھئے میں چکن پیٹیز جو ایک بنا کر تیار کر لیا بہت سیمپل اور ایزی طریقے سے میں آپ بتایا ہے یہ دیکھئے تو آئل بھی ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے یہاں پر تو پرنڈز چلیئے جو ہماری پیٹیز ہیں وہ بن کر تیار ہیں تو ہم نے کون پلار کا جو گھول تیار کرا تھا تو ہم اس میں ڈپ ساری ہیں پیٹیز وہ میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے پرنڈز آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور لا جواب بن کر تیار ہوئی تھی اور جو ہم نے آپ کے ساتھ شیزبان چٹنی کی ریسپی شیئر کی تھی اسپیشل چٹنی جو میں نے مموز بنای تھی شیزبان چٹنی بھی بولتے ہیں اس کو سب کراتا کھایا تھا تو آپ چٹنی ضرور بنائیں اس کے ساتھ یہ پیٹی ضرور بنا کر کھائیے ماشاءاللہ کیا ہی جوڑیں دونوں چیزوں کا کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنا کر کھائیں گے ماشاءاللہ آپ اور اب ہمیں پیٹی اس کو پلٹ تے ہوئے تین سے چار بار اس طرح پلٹ کر اچھے سے فرائی کرنا ہے گیس کی فلیم کو میڈیم پر رکھ کر تاکر اچھے سے کرسپی ہو جائیں پرارے ہو جائیں تو لگ بگ پرنٹ میں چار چار پیٹی ایک بار میں پرائی کری بھی تیار کر لیتی ہوں تو یہ دیکھئے اچھے سے یہ گولڈن براؤن کلر اس کا آگیا ہے اور اچھے سے سیکھ چکی ہے ایک دم کراری کرسپی سکی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ دیکھئے کتنا کلر آیا اور اسی طرح سے میں باقی کی بھی سیکھ لیتی ہوں یہ دیکھئے اور یہ باقی کی بھی ہماری پرائی ہو چکی ہیں تو ان کو بھی میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھئے اور ہم نے اپنی شیزبان چٹنی جو تھی ہماری سپیشل والی چٹنی اسے ہم نے اس کو سرپ کرا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ کرسپی بنے تھے ایک دم کرا رہے اور اس کا جو مکسچر تھا تو بس کیا ہی کہنے پرنس اتنا زیادہ بڑھی اس کا فلیور ٹیسٹ آرہا تھا سب لوگوں نے بہت شوق سے کھائے ماشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے فرنس اور اگر آپ میری ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کریے ویڈیو کو اور شیئر کریے زیادہ سے زیادہ اور جتنا ہو سکے آپ لوگ ہمیں شیئر ہماری ویڈیو کو شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے سبسکرائب سبسکرائب کرسپی کرار بنے تھے اور اندر سے مکسٹر تھا سوفٹ دیکھ ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑیا تو میں کیا تعریف کروں اپنی ریسیپی کے ایک بار لوگ اسی طرح سے بنائیے اور انشاءاللہ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور یہاں میں آپ کو ٹیسٹ کر کر بتا رہی ہوں ٹھیک ہے چٹنی بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ لاجواب بنی تھی ہماری آپ اس کو بھی ضرور ٹرائی کر کر اس کا اس کی ویڈیو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی تو ضرور بنائی یہ اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور لا جواب بنے ہیں یہ دیکھئے تو پینڈ آپ کس لیے بیٹ کر رہے چلیے پٹا پٹ سے ویڈیو دیکھئے اور بنائی کھائیے اچھا کھائیے سوات رہیے اور ہم لوگ دعا میں یاد رکھئے آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی